اسلام علیکم میں ہوں ماجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیف نیوز شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن ترک حکومت کا پاکستان کے لیے بڑا توفہ ترکی نے پاکستانیوں کو وہ توفہ دے دیا جس کی اشیر ضرورت تھی ترک سطر آج ڈونالڈ ٹرم سے اہم ملاقات کریں گے جو سنگھ ستو کے بعد عمران خان کا بھارتی پنجاب کے وزیرعالہ امریندر سنگھ کے ساتھ بھی پرانا تعلق نکل آیا اہم خبر سامنے آگئی ایران میں تیل کے دو بڑے زخائر دریا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آخری رابطہ ہو سید علی گلانی کا عمران خان کو خط وزیرعظم عمران خان کے سامنے بڑے مطالبے رکھ دیئے رات دس بجے کے بعد آن لائن گیمز پر پپندی آئے نوٹفکیشن جاری نئے قانون کے تحت بچے ڈھیڑھ گھنٹے سے زائد گیمز نہیں کھیل سکیں گے پاک فضائیہ کے میوزیم میں بھارتی پائلٹ ابھی نندن کا مجسمان نصب چین میں فائف جی سروس کی آرفین کو مکمل دستیابی کے بعد اب بزابتہ طور پر سکس جی سروس پر بھی کام شروع کر دیا گیا سنی دیول پاکستان آنے پر خوش بھارت پہنستے ہی پاکستانیوں کے لیے بڑا پیغام جاری کر دیا کیا واقعی پانچ ہزار کے نوٹ بند ہو رہے ہیں سٹیٹ پینک نے زیرے گردش خبروں کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے سوال کی طرف تو ناظرین آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بیرون ملک جانے کے لیے نواز شریف سیکیورٹی بانڈ جمع کروائیں گے جی ہاں جی نہیں تو ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے ووٹ کے ذریعے اپنا جواب ضرور دیجئے گا جی تو ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف تورک حکومت کی جانی سے جناب پوسٹ گریجوئیٹ میڈیکل سینٹر کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کو آج پانچ جتی ترین رنگین الٹرا ساؤنڈ مشینوں کا توفہ دیا گیا ہے تورک حکومت کی جانی سے دی گئی الٹرا ساؤنڈ مشینوں کے یونٹ کا افتتہ آج ترکی کے وزیر سکافت با سیاحت کے مشیر جناب کامل کابلوش نے کیا افتتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکی کے وزیر سکافت کے مشیر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے عباؤ اجداد سے پاکستانی مسلمانوں کے متعلق ہمیشہ اچھی واتیں سنی انہوں نے کہا ہے کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے حسبتال میں موجود ہیں ترک عوام کی طرف سے ایک چھوٹا سا توفہ لائے ہیں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید وست اختیار کریں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی کے صدر رجبتی برتوان آج واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم سے اہم ملاقات کریں گے سفصیلات کے مطابق ترک صدر رجبتی برتوان اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے درمیان ملاقات میں مختلف امور پر بادشیت کی جائے گی جس کے بعد ایک مشتر کا پریس کانفرس کا بھی انقاض کیا جائے گا واضح رہے کہ امریکہ روانگی سے قبل ترک صدر رجبتی برتوان نے کہا تھا کہ امریکی صدر سے ملاقات میں شام میں ترکی کے ملٹری آپریشن فتاولہ گولن کی تنظیم کے خلاف ان کی کاروائیوں پر بادشیت ملاقات کے ایجنٹے کا آہم موضوع ہوں گے تیب برتوان کا مزید کہنا تھا کہ اس کے علاوہ اصداد تحشت کرتی سیکیورٹی کے امور پودی اور دفاعی سنتوں میں دعون معاشی اور تجارتی تعلقات پر بھی بادشیت ہوگی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے اہل خانہ کے تاتھ اپنے دہائیوں پرانے تعلقات کا انشاف کیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب امریندر سنگھ نے ہفتہ کو کرتار پور صاحب گردوارہ کی افتتاحی تقریب کے روز گردوارہ جاتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پانچ منٹ بس میں سفر کیا اس دوران دونوں نے کرکٹ پر تبادلہ خیال کیا اور امریندر سنگھ نے اس وقت یاد کیا کہ جب عمران خان کے چچا ان کے وفالت کی کپتانی میں 1334 سے 1335 تک پٹیالہ اور بھارت کے لیے کرکٹ کھیلتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر سے جاری ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں اور امریندر سنگھ کے ماں بین رابطے کا محور تھا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پانچ منٹ کے بعد کے سفر کے دوران عمران خان اور امریندر سنگھ کے درمیان کرکٹ کے دلچسپ موضوع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے درمیان ہونے والے ہر میچز میں ہر میچ میں دونوں ممالک کی عوام شدید جذباتی نظر آتے ہیں فبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے جنوبی علاقے سے پانچ ملین پیرل کے خام تیل کے دو بڑے زخائر دریافت ہوئے ہیں جس کے بعد ایران میں تیل کے زخائر ایک سو پچاس ملین پیرل تک ہو جائیں گے اس کا اعلان ایرانی صدر نے کیا پینل اقوامی خبر تھا آدھارے کے مطابق ایران کے صدر حضر روحانی نے ایک تقریب سے غطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی طوبے خوزستان کے شہر سے تیل کے کوئیں برامد ہوئے ہیں جن سے پچاس پیرل خام تیل کا اضافہ ہو جائے گا اور یہ ایران کا دوسرا بڑا تیل کا زخیرہ ہوگا قبر کی اگلیت میں بات کرتے ہیں کشمیر کے بزرگ خوریت رہنما اور کل جماعتی خوریت کانفرنس کے چیرمین سید علی گلانی نے مقبوضہ واضی کے حالات پر وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ میرا آخری رابطہ ہوگا میڈیا ریپورٹ کے مطابق قریت رہنما سید علی گلانی نے اپنے خط میں اقوام مسیدہ میں بھارت کی جانت سے متنازہ علاقے کی حیثیت کو تبدیل کرنے پر عمران خان کی جانت سے کی جانے واری تقریر کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ مجودہ صورتحال میں آپ سے رابطہ قومی اور ذاتی ذمہ داری ہے سید علی گلانی نے خط میں لکھا کہ کشمیری اپنی جتو جہر سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں بھارت کی جانے سے غیر قانونی فیصلوں کے بعد کشمیری عوام مسلسل کر تیو جھیل رہی ہے نہتے کشمیریوں کو ان کے گھروں سے بے دکل کرنے کے نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں سید علی گلانی نے خط میں لکھا کہ کشمیری قواتین کو مسلسل ہر راسہ کیا جا رہا ہے بھارتی قدامات اقوام مسیدہ کی قرارزادوں کی کھل مکھلہ خلاف برزی ہے بھارت نے غیر قانونی قدامات کر کے اپنی طرف سے پاکستان سے ہوئے معاہدوں کو ختم کیا ہے پاکستان کی طرف سے کچھ مضبوط اور اہم فیصلوں کی ضرورت ہے سید علی گلانی کا خط میں کہنا تھا کہ پاکستان کو حکومتی سطح پر کچھ کاروائی عمل میں لانے کی ضرورت ہے سید علی گلانی نے اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کرے پاکستان دو طرفہ معاہدوں معاہدوں شملہ تاشکن اور لاہور معاہدے سے تسبت دار ہونے کا اعلان کرے لو سی پر معاہدے کے تحت بار لگانے کے معاملے کو بھی اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے حکومت پاکستان ان سارے فیصلوں کو لے کر اقوام مستعدہ بھی جائے خبر کے اگلے سمیں بات کرتے ہیں چین میں بچوں کو ڈیڑھ گھنٹے سے زائد اور رات دس بجے کے بعد آن لائن گیم کھیلنے پر ببطی آئیت کرنے کا قانون نافذ کر دیا گیا مقامی خبر سان آزارے کا کہنا ہے کہ چین میں چودہ فیصد سے زائد نابال یا سولہ ساتھ کم عمر کے تین کروڑ تیس لاکھ افراد انٹرنیٹ استعمال کرنے کے عادی ہیں غیر ملکی خبر سان آزارے کے مطابق اس قانون کو چین کے دار الحکومت بیجنگ میں مطارف کروایا ہے پاکستان دو طرفہ کمانڈر ابی ننتن کا مجسمہ نصب کر دیا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ابی ننتن کا جہاز گرا کر اسے گرفتار کیا تھا تفصیلات کے مطابق پاک فضائیہ کے ہاتھوں بھارت کے تباہ تیارے کے پائلٹ ابی ننتن کا مجسمہ پی اے ایف میوزیم کراچی میں نصب کر دیا گیا ہے جبکہ ابی ننتن کے نام سے گیلری قائم کی گئی ہے پی اے ایف میوزیم میں ابی ننتن گیلری خاص و عام کے لیے کھول دی ہے پاور کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں چیٹ میں 5G سرویس کی سارپین کو مکمل دستیابی کے بعد اب بزابتہ طور پر 6G سرویس پر بھی تیزی سے کام شروع کر دیا گیا ہے اس وقت امریکہ برطانیہ اور جنوبی کوریا میں 5G سرویس محدود مقامات پر سارپین کو دستیاب ہے مگر چین اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جو دنیا کا سب سے بڑا 5G نیٹورک والا ملک ہے خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں فلموں میں پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والے بھارتی اداکار سنی دیول حقیقی زندگی میں پاکستان اور پاکستانیوں کی محبت کے گرویدہ ہو گئے نیوز ریپورٹ کے مطابق ارطار پر رہتاری کی افترطہ کے موقع پر پاکستان آنے والے سنی دیول بالی ووڈ میں غدر اور بارڈر جیسی پاکستان مخالف فلموں میں کام کر چکے ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان جانا بہت اچھا رہا وہاں سب لوگوں نے بہت دھیر سارا پیار دیا یہ امن کی نئی شروعات ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ سب اسی طرح پیار و محبت کے ساتھ رہیں خبر کے اگلی ستے میں بات کرتے ہیں ترجمان سٹیٹ بینک نے امریکی سختی سے تبدید کی ہے کہ پانچ ہزار روپے کے نوٹ پر پبندی آئیت کی جا رہی ہے ترجمان کے مطابق پانچ ہزار کے نوٹ بند کرنے کی کوئی تجویز زیرے گوھر نہیں ہے جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت چلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے سب تک کے لیے اپنا کیا رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پائندہ باد موسیقی